آپ اور ہم سب لوگ اپنی اممہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا ہوئے نا آپ اور ہم سب اممہ نے ہم کو اللہ نے ہم کو خون کے خطرے سے ایک لتھڑا بنایا نو مہینے کے بعد اممہ نے ہم کو پیٹ سے نکالا ہم پیدا ہوئے یہ واحد شخص ہے پدھان منتری جو کہہ رہا ہے کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا نانا ہسنے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بات کو انہوں نے کہا اس بات کو کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا اب آپ بتائیے ایک سو تیس کور جنتہ کا پدھان منتری ہے اور سمویدھان کی دفعہ ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ اب بھارت کے ناغریکوں کو اپنے آپ میں ایک سائنٹیفک ٹیمپریمنٹ پیدا کرنا چاہیے یعنی ایک سائنٹیفک سونچ پیدا کرنی چاہیے پدھان منتری کہتے ہیں کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا سنیے ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جب آئے تھے تو کہا تھا اچھے دن لے کر آوں گا کہا تھا نا پھر کہا تھا کہ بھائیوں بہنوں پندرہ لاکھ دالوں گا پھر کہا تھا دو کورڈ نوکری دوں گا ہر سال دو ہزار چودہ ہو گیا دو ہزار انیس شروع ہوا تو موڈی نے کہا میں آپ کا چوکی دار کہا تھا نا میں آپ کا چوکی دار ہوں پھر چنا ہو گیا تو کہا میں آپ کا سیوک ہوں پھر کہا سیوک ہوں اب چوبیس آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں بائی لاجکلی نہیں پیدا ہوا اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے شکتی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ نریندر موڈی کہہ دیں گے کہ میں ہی سب پوچھوں میری پوچھا کرو آپ بتائیے نریندر موڈی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا ایک شکتی ایک مقصد کے تحت ان کو یہاں پر پیدا کیا ہے موڈی جی جب کوویٹ کے دو ویو ہوئے تو بیہار کے نوجوان جب ممبئی سے ڈلی سے ہیدر آباد سے بنگلورو سے پیدل چل کر آ رہے تھے تو کیا اسی لیے اوپر والے نے آپ کو پدھان منتری بنایا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائے جائے بتاؤ موڈی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے ایک کام کے لیے ایک رکھ دیا تو آپ نے پورے دیش کو بن کر دیا ایک سو تیس کور جنتہ کو نرندر موڈی نے چند گھنٹوں کی بھی محولت نہیں دی اور کہا کہ بھائیو بھینو لاک ڈاؤن ہوگا دیش کو بن کر دیا موڈی نے اور موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک شکتی ہے مجھے کس خاص کام کے لیے بھارت میں یہاں پر کام کرنے کیل رکھا گیا موڈی جی آپ ہنکار کا شکار ہو چکے ہیں آپ غرور میں دوب کر بول رہے یاد رکھو بھارت ایک دیش ہے اور دیش بڑا ہے نرندر موڈی تم دیش سے بڑے کبھی تھے نہ کبھی رہو گے انشاءاللہ موڈی جیسے چھپن لوگ آکے چلے جائیں گے مگر بھارت رہے گا انشاءاللہ بھارت کسی ایک شخص کا موتاش کبھی نہیں تھا نہرو آئے پدھان منتری بنے تو نہرو نے دیش پر احسان نہیں کیا دیش کی جنتہ نے نہرو پر احسان کیا ان کو پدھان منتری بنایا اندرہ گاندی پدھان منتری بنی تو اندرہ گاندی نے دیش پر احسان نہیں کیا ان دیش کے غریبوں نے ان کو پدھان منتری بنایا تھا راجیو گاندی بنے سب بنے موڈی بھی بنے تو دیش کے غریبوں نے ان کو پدان منتری بنایا اب موڈی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں ہوں تو بھارت ہے میں نہیں ہے تو بھارت نہیں ہے موڈی جی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں بھارت بہت بڑا ہے اور موڈی جی ایک بات کو سمسن لیجئے یہ زمین و آسمان کو بنانے والا خدا ہے آسمان یہ جو آسمان ہے موڈی جی اس کو جو شامیانہ بنانے والے کا نام خدا ہے بارش کو برسانے والا خدا ہے کھانا کھلانے والا خدا ہے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا ہے موڈی جی آپ اور ہم صرف ایک کھلونا ہے خدا کے سامنے تو آپ زیادہ ہنکار میں ڈوک کر جو موڈی جی باتیں کر رہے ہیں